سورب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں لگا کر سیڈوازن جین کے ساتھ اس فائی آر کا ادھین کیا ہے سورب ہم کوئنٹ کی بھی ریپورٹ پڑھ رہے تھے اور ہف پوسٹ کا بھی تو ہم نے ذکر کیا ہی کیا آپ کو بھی لگا پڑھتے سمیں کہ یہ جانچ کسی خاص دشاں میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں رویش جو دلی میں دنگے ہوئے وہ سامردائک دنگے ہوئے اور جو سامردائک اسے پہلے بھی ہنسا ہوئی لیکن وہ سب ہی ہنسا جو ناوکتہ کارون کا ویروت کر رہے ہیں لوگوں اور پولیس کے بیچ ہوئی لیکن یہ کبھی بھی سامردائک نہیں تھا اور یہ سامردائک ہوا تہیس تاریخ سے اگر آپ کو بتائیں دلی پولیس نے کل باون لوگوں کے موت ہوئی تھی ان دنگوں میں جس میں لگ بگ پولیس پولیس نے 783 cases درج کی ہے اب پولیس ان سب میں چارٹ شیٹ دائر کر رہی ہے ہم نے نو چارٹ شیٹ کا ادھیان کیا ہے رویش اس میں ایک چارٹ شیٹ میں ڈلی پولیس نے ڈلی کے دنگوں پر ایک ٹرونالوجی فائل کی ہے جس میں 13 دسمبر سے شروع کیا انہوں نے جب پہلی بار جامیا میں پردرشن ہوا تھا اس سے شروع کیا اس نے 15-16 تاریخ کا ذکر کیا ہے لیکن 15-16 تاریخ کو ذکر کیا ہے پر اس میں یہ نہیں لکھا اس میں یہ لکھائی کچھ لوگ گھائل ہوئے کچھ پولیس والے گھائل ہوئے پر اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہاں پر بچوں کی پٹائی ہوئی یا کچھ بچوں کو گمبھیر چوٹی ہے جس میں ایک شخص کی آنکھے پر چلی گئے اس کے بعد پردرشن ہوا یہ سب کچھ نہیں لکھا گیا ہے اور پوری chronology لکھی گئی اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہرشمنڈر گئے وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں یہی پر اٹھنا نہیں ہے آپ لوگوں ناغرکتہ قانون کے ویروت میں سرجیل امام کا ذکر ہے چندر شیکھر راون کا ذکر ہے شاہین باہ کا ذکر ہے لیکن پورا تاریخ تاریخ ہے بائیس تاریخ کی اگر بات کر رہے تو بائیس تاریخ کو اس میں لکھا گیا chronology میں کہ بائیس تاریخ کو یہاں پر زافر آباد میں مہلاو ہم نے چھاچھٹ پورا پھٹا روڈ پر اس روڈ کو occupy کر لیا اور وہ call دیا گیا تھا بھیم آرمی دوارا اور وہاں پر پر پردرشن شروع ہو گیا لیکن جب تیز تاریخ کا ذکر کرتے ہیں ربیش اور یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ تیز تاریخ سے ہی چھٹپٹ ہنشہ شروع ہو گئی اس مطلب تیز دسمبر یا تیز فروری اس تیز تاریخ کو ہنشہ شروع ہوئی کی لگ باگ تیز فروری ربیش مہا پی چاہتے ہیں تیز فروری کو وہاں پر ہنشہ شروع ہوئی اور تیز فروری کی بات کریں تو اسے پہلے اگر ہم ابھی وہی جو انہوں نے chronology جو دلی پولیس نے چھاپی ہے اس میں انہوں نے بائیس تاریخ کو لکھایا کہ بلوکنگ جعفر آباد مین روڈ بائی پروٹیسٹرز فالوئنگ بھارت بند کال بائی بھیم آرمی یعنی بھیم آرمی یہ کہنے پر لوگوں نے بائیس تاریخ کو روڈ بلوک کر دی اب 23 تاریخ کا بہت اہم ہو جاتا ہے رویش 23 فروری کا کیونکہ 23 فروری کو وہاں پر کپل مشرا پہنچے تھے موجپور چوک پر وہاں پر انہوں نے پردرشن شروع کیا تھا اور ان کے سامنے ہی دونوں طرف سے کیونکہ اب تک جو دیکھیں بہت اہم ہے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک یہ پورا جو پردرشن تھا وہ سرکار اور ناغرکتہ کانون کے ویرود میں پردرشن کر رہے لوگوں کے بیس تھا یہ ہندو مسلمان نہیں تھا میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر تو وہاں سے ان کے ساتھ جو لوگ آئے اور کچھ اور لوگیں گھٹے ہو گئے جی میرا سوال یہ ہے کپل مشرا کے پرسنگ پر آنے سے پہلے چکہ آپ نے کرنالوجی کی بات کی اور کہا کہ 15 دسمبر سے ہی کہانی بنائی گئی ہے تو اس کہانی میں دلی پولیس نے کیا اپنی بھومکا کے بارے میں لکھا ہے کہ جامیاں کے بھیتر پریسر میں لائبریری میں ہنسہ ہوتی ہے اگر میں صحیح ہوں ٹھیک سے یاد ہے تو پولیس کے خلاب بھی معاملے درج ہوتے ہیں اس طرح کی خبریں آئیں تھی کیا اس کرونالوجی میں جو دو لڑکے گولی چلا رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ کوئی ساجش ہو سکتی ہے کہ کوئی آ کر اس طرح سے پرووک کر رہا ہے کہ شانتی پونڈ دھرنے پر بیٹھے لوگ ہنسک ہو جائیں جو کی نہیں ہوئے کیا اس کرونالوجی میں جینیو میں جو ہنسہ ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے صورب جو آپ نے ف آئی آر کی کاؤپی پڑھی اور کرونالوجی پڑھی بلکل نہیں رویش بلکل کوئی ذکر نہیں ہے تیرہ دسمبر سے ذکر ہے پندرہ سولہ کی ہنسہ کا ذکر ہے اور اس میں لکھا گیا کہ گاڑیاں جلائیں پروترشن کاریوں نے لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ پولیس نے سٹوڈنٹس کو پیٹا یا تو آپ کو سی سی ٹی وی فٹیج تک آیا تھا جس میں پولیس پٹائی کرتے ہوئے دکھ رہی ہے اور ہم نے اس وقت سٹوڈی بھی کی تھی دلی پولیس کا یہ بیانہ تھا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی جبکہ ہم نے ایک فٹیج دکھایا تھا جس میں دلی پولیس کا ایک جوان گولی چلاتے ہوئے دکھ رہا تھا ہم نے وہ جگہ جا کر کے on spot جا کر کے ریپورٹنگ کی تھی انٹی ٹی وی نے کہ یہاں سے گولی چلائی گئی تھی اور یہ وہی جگہ ہے اس کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے جینیو کا بھی ذکر نہیں ہے نہ ہی ان دو لڑکوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایک پہلے شاہین باغ میں جا کے گولی چلائی تھی اور نہ ہی دوسرے انسیدنٹ کا ذکر ہے جو جامعہ میں گولی چلائی گئی تھی کہیں کوئی بھی ذکر نہیں ہے نہ ہی پولیس کی بھومی کا ذکر ہے بس اتنا لکھا گیا ہے کہ پولیس والوں پر اٹیک کیا گیا اور ڈی ٹی سی کی بسیں جلائی گئیں اور انہوں نے شڑی انتر وہاں سے جوڑا ہے کہ یہ مطلب وہاں جو شروع ہوا شڑی انتر دنگو کو لے کر کے آئے اور پھر بائیس تاریخ کو بہیس فرواری کو بھیم آرمی کے کال پر وہاں پر وہ روڈ بلوک کی گئی تیز تاریخ کو کپل مشرا وہاں پر آتے ہیں اور کپل مشرا آگ کر کے انہوں نے بیان دینا شروع کرتے ہیں کہ ہم اسے دوسرا شاہین باغ نہیں بننے دیں گے ہم روڈ بلوک نہیں رہنے دیں گے اور ان کے وہاں رہتے ہی سامردائی جو ہے نارے لگائے جانے لگ گئے اور دونوں طرف سے موجپور پر ایک سمپردائی تھا اور زافر آباد پر دوسرا سمپردائی وہیں پر ان کے سامنے ہی پتھر بازی کی چھٹ پوٹ گھٹنائی شروع ہو جاتی ہیں نارے بازی شروع ہو جاتی ہیں پھر دلی پولیس کے ڈی سی پی جاتے ہیں اور وہاں ہم لوگ موجود تھے رویش کپل مشرا ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ٹرم کی وجہ سے جا رہے ہیں اور آب تک آپ خالی کرا لیجئے لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اور اس کے بعد کپل مشرا تھوڑی دیر بعد چلے جاتے ہیں یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی لیکن دلی پولیس کی جو چارشیٹ میں جو کرونالوجی ہے رویش اس میں 23 تاریخ کی بائیس تاریخ کو قدر ذکر ہے بھیم آرمی کا چندشیکر کا ذکر ہے لیکن تیز تاریخ کی بات آتی ہے تو کپل مشرا کا ذکر کرنے کی بجائے یہ لکھا جاتا ہے کہ on 23rd February information was received that at 3 p.m that some demanding reopening of carriageway some demanding یعنی کچھ لوگ آ کے مانگ کرنے لگتے ہیں کہ روڈ ہٹایا جائے وہاں پر کپل مشرا کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے اس chronology میں بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور وہ جو دلی پولیس کا chronology ہے وہ دلی کے دنگوں کے لیے جس میں باول لوگوں کی موت ہوئی اس میں جامیا میں جو اندولن ہوا پردشنگاریوں کو دوشی ٹھہرائے جاتا ہے شاہین باغ میں پردشنگاریوں کو اور جو ناغرکتہ ویروت کا پردشنگار ہے تو ان کو دوشی ٹھہرائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو 9 چارٹ شیٹ ہم نے اپنے سوطروں کے مادہم سے حاصل کر ان کو پڑھا اس میں کہیں پر بھی کسی بھی ہنسا میں کپل مشرا کا ذکر نہیں ہے زافرہ باد ہنسا پر ایک case فائل ہوا ہے جس میں پنجڑا توڑ کی کئی لڑکیوں کو آروپی بنائے گیا ہے عمر خالد کو آروپی بنائے گیا ہے جس میں سب کو جیل میں بند کیا گیا ہے اسی جافرہ باد پر اگر فائر کر رہے ہیں جہاں پر ہنسا بھڑکانی کی بات ہے تو اگر ان محلاؤں کا رول تھا ایک تبکے کو بھڑکانے کا تو وہیں دوسرے تبکے کو بھڑکانے کا آروپ کپل مشرا پر بھی ہونا چاہیے تھا ان کو بھی آروپی کیا جانا چاہیے تھا ویڈیو دکھا تھا کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگ بندوگ چلا رہے ہیں نیچے کی طرف اور چلانے والوں کے چہرے بھی ساف ساف دکھ رہے تھے کیا پولیس کا ایف آئی آر وہاں تک پہنچا ہے سب سے آخری سوال آپ کا سب سے اہم ہو جاتا ہے رویش مہن نرسنگ ہوم مہن نرسنگ ہوم کا ویڈیو تھا اس نرسنگ ہوم کو دنگائیوں نے کیاپٹر کر کے جیسے کہ تاہیر حسین کا گھر کیا گیا تھا اور وہاں پر تاہیر حسین کو مکھی آروپی بنا دیا گیا اور تاہیر حسین کو مکھی آروپی انکی شرما کی موت میں نہیں دنگوں کی شڑی اندر میں بھی اور ان کے جو تار ہیں وہ عمر خالد سے بھی جوڑے گئے یہ بھی کہا گیا کہ یہ شاہین باغ میں جا کے ان کی میٹنگ ہوئی تھی خالد سیفی کے ساتھ ہوئی تھی جنہوں نے دنگوں کی شڑی اندر گڑھا تو وہ ان کو وہاں تک لنگ کیا جاتا ہے لیکن جو موہن نرسنگ اوم کے جو مالک ہیں ان پر ایف آئی آر نئی درش کی جاتی اس چھت پر بھی دنگائی چڑھ کر گولی چلا رہے ہیں جس میں ایک یہ رکشے والے کو گولی لگی تھی اور ہم نے یہ سٹوری کی تھی ویڈیو دکھا کر کے جس میں یہ رکشے والے کو گولی لگی تھی اور وہ بھی فوٹیج میں تھا ہمارے کہ اوپر ان کے چھت سے کیاپچر کر کے گولی چلائی جاری تھی تو اگر تاہیر عسین کی خلاب مقدمہ درج ہوتا ہے اور ان پر کاروائی ہوتی ہے تو کئی نہ کئی موہن نرسنگ اوم کے جو مالک ہیں ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے تھی تو وہ ایسا نہیں ہوا